مہترم ناظرین السلام علیکم دونوں ممالک کے لوگ روایتی عدویات کو کس حد تک قبول کر سکتے ہیں کیا دو طرفہ دعویں عوامی صحت میں بہتری لاسکتا ہے آئیے ریپورٹ پر ایک نظر داتے ہیں پاکستان اور چین نے حالیہ برسوں میں روایتی عدویات کے شعبے میں تعاون کو بڑھایا ہے 2019 میں چین کے نانجنگ سنگ کانگ انویسمنٹ گروپ اور پاکستان نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے دوہ سازی کی مسنوعات کی برامت پر بی آرائی تعاون کے معایدے پر دستخط کیے 2019 میں انہوانگ چینگ فائی کیپسول بنیادی طور پر دائمی برنکائٹس کے لیے ٹی سی ایم نے پاکستان میں اپنی مدد مقابل انٹی بائیوٹک عدویات کے ایک سال کا آزمائشی تیبی ٹیسٹ پاس کیا اور اسے پاکستانی عوام کے لیے موضوع اور محسر قرار دیا گیا اور دسمبر 2020 سے روایتی چائنیز میڈیسن کی نیشنل ایڈمنسٹریشن نے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے چین پاکستان کوپریٹیو سینٹر کے قیام کی منظوری دی پاکستان چین میڈیکل اسوسییشن کے صدر کی حصیت سے پاکستان اور چین کے درمیان ٹی بھی میدان میں بہت سارا کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے پیشرفت کافی ہو چکی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چین میں جو چینیز میڈیسن پاکستان میں یونانی میڈیسن ہے اس کی ایک تاریخ ہے چین کی تاریخ پانچ ہزار سال سے زیادہ پر محیط ہے اور پانچ ہزار سال میں چین نے روایتی یا ٹی بھی میڈیسن میں بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور پاکستان میں بھی یونانی میڈیسن اور جیسے کہ آپ کو پتہ کہ مونجو دوڑو اور ہڑپا کی تہذیب جو ہے وہ سات ہزار سال اور چھے ہزار سال سے زیادہ پر محیط ہے اور اس دوران بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان کا علاج جو روایتی تیو کے ذریعے کیا جا چکا ہے درحقیقت چین اور پاکستان نے دوہزار چار میں روایتی ادویات کے شعبے میں پہلا تبادلہ کیا تھا پروفیسر لیوشنمن رکن اور روایتی ادویات کے شعبے کے مشاورتی پینل کے ماہر جامعہ کراچی گئے اور دوہزار چار میں جڑی بوٹیوں کی ادویات کو میاری بنانے کے حوالے سے سیمینار میں شرکت کی دوہزار چار میں جڑی بوٹیوں کی ادویات کے شعبے میں دوہزار چار میں جڑی بہترین کی گنجائش ہے اس میں نئی سے نئی چیزیں لانے کی گنجائش ہے تو اگر دوسرے ممالک کے ساتھ ہربل ٹریٹمنٹ کے ایکسچینج پروگرامز ہوں تو یقینی طور پہ بہت فائدہ ہوگا ہماری عوام کو یہ فائدہ ہوگا اور اچھا اور سستا طریقہ الاج جنسا ہے وہ مل سکے گا پاکستان بیلٹنڈوڑ ممالک میں باعثر ہے اور اس کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یہ دونوں ممالک روایتی عدویات میں خاصے جانے پہچانے ہیں اگر روایتی طبی علاج دونوں ممالک اور بیلٹنڈوڑ ممالک کے لوگوں کو فراہم کیا جائے تو یہ بہت گران قدر ثابت ہوگا